ایک مالدار تاجر مسجد میں بیٹھا تھا اور قریب ہی ایک فقیر دعا مانگ رہا تھا یا اللہ آج میں اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں تاجر نے یہ دعا سن کر بد گمانی کرتے ہوئے کہا اگر یہ مجھ سے کہتا تو میں اسے ضرور کھلاتا مگر یہ بہانے سے مجھے سنا رہا ہے تاکہ میں سن کر اسے کھلا دوں واللہ میں تو اسے نہیں کھلاؤں گا وہ فقیر دعا سپاری گھو کر ایک کونے میں سو گیا کچھ تیر بعد ایک شخص کھانا لے کر آیا اور فقیر کو ڈون کر جگایا اور بڑے عدب سے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا فقیر نے اس میں سے کچھ کھایا اور بقیہ واپس کر دیا تاجر نے دیکھا تو یہ وہ ہی کھانے ہیں جن کے لیے فقیر نے دعا کی تھی تاجر نے کھانا لانے والے کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا کیا تم انہیں پہلے سے جانتے ہو جواب ملا باقودہ ہرگز نہیں میں ایک مزدور ہوں میری زوجہ اور بیٹی سال بر سے ان کھانوں کی خواہش رکھتی تھی مگر مہیہ نہیں ہو پاتے تھے آج مجھے مزدوری میں ایک مسکال یعنی ساڑھے چار ماشے سونا ملا تو میں نے اس سے گوشت وغیرہ خریدا اور گھر لے آیا میری بیوی کھانا پکانے میں مصروف تھی کہ اس دوران میری آنکھ لگتے آنکھیں تو کیا سوئیں اسمت جاگ اوٹھی میرے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا آج تمہارے علاقے میں اللہ کا ایک بلی آیا ہوا ہے اس کا قیام مسجد میں ہے جو کھانے تم نے اپنی بیوی بچوں کے لئے تیار کروائے ہیں ان کھانوں کی اسے بھی خواہش ہے اس کے پاس لے جاؤ وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر واپس کر دے گا بقیہ میں اللہ تعالیٰ تیرے لئے برکت عطا فرمائے گا اور میں تمہارے لئے جنت کا زامن ہوں ماشاءاللہ سبحانہ نیند سے اٹھ کر میں نے حکم کی تمیل کی جس کو تم نے بھی دیکھا تاجر کہنے لگا میں نے ان کو انہی کھانوں کے لئے دعا مانگتے ہوئے سنا تھا تم نے ان کھانوں پر کتنی رقم خرچ کی ہے تاجر نے پوچھا اسے اس شخص نے جواب دیا مسکال بھر سونا اس تاجر نے اسے پیشکش کی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے دس مسکال سونا لے لو اور اس نیکی میں مجھے ایک کے رات کے حصہ دے دو اس شخص نے اس شخص نے کہا یہ ناممکن ہے تاجر نے کہا اچھا میں تجھے بیس مسکال سونا دے دیتا ہوں وہ شخص انکار کرتا رہا حتیٰ کہ اس تاجر نے سونے کی مقدار بڑھا کر پچاس پھر سو مسکال کر دی مگر وہ شخص اپنے انکار پر ڈٹا رہا کہنے لگا واللہ جس چیز کی زمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اگر تو اس کے بدلے ساری دنیا کی دولت بھی دے دے پھر بھی میں اسے فروغ نہیں کروں گا تمہاری قسمت میں یہ چیز ہوتی تو تم مجھ سے پہل کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہے تاجر نہایت نادیم و پرشان ہو کر مسکل سے چلا گیا گویا اس نے اپنی قیمتی مطاق ہو دی موسیقی 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 موسیقی